السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو یہ جی میں آج آلو بینگل منا رہی ہوں مریم ہی شام میں کھانا بناتی ہے لیکن مریم کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج اسکول میں بھی بہت زیادہ کام تھا تو کچھ اس کے گلے میں بھی در تھا تو میں نے آکے پھر جو ہے وہ کھانا بنایا تو عبداللہ سے پوچھا کہ بھئی کیا کھانا ہے تو عبداللہ نے کہا کہ آج آپ آلو بینگل منا دیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے نیا آلو آیا ہے تو چھوٹا جو آلو ہوتا ہے اس کا یہ بہت اچھا سالن بنتا ہے جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح انشاءاللہ بنائیے گا بہت مزا آئے گا تو میں نے کوئی ایک کلو کے قریب بینگل منگوائے تھے اور ساتھ نیا آلو تھا تو سارے بینگل چھیلنے کے بعد جو ہے اور میں نے یہ جو آلو ہوتے ہیں ان کے بھی ہلکے ہلکے چھل کے جو ہے وہ میں نے اتارے تھے کیونکہ نئے آلو میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے تو سارے بینگل میں نے چھیل کے پھر اس کے بعد یہ میں نے کٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور یہ دیکھیں یہ نیا آلو اس کو میں نے ایسی ہی رکھا تھا اس کو بیچ میں سے نہیں کٹا تھا جب چھوٹا آلو ہونا تو آپ بھی اسی طرح ہی بنائیے گا یہ دیکھیں تو اچھا سالن اس طرح بنتا ہے اور گیس اتنی آرہی تھی یہ دیکھنے اتنی گیس کے اوپر میں نے کھانا چڑھایا تھا پھر بعد میں گیس تیز ہو گئی تھی جب میں نے سالن کو بھونیا تو ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں میں آلو ڈالوں گی پھر آلو کو میں نے اچھی طرح دھو لیا کیونکہ ان میں بہت مٹی لگی ہوتی ہے پھر میں نے بینگلوں کو اچھی طرح دھو کے اور پانی میں سے نکال کے میں اس میں ڈال رہی تھی آپ کے سامنے سارا کچھ کر رہی ہوں آپ بھی سیم اسی طرح بنائیے گا انشاءاللہ دیکھیں بہت مزے کے بنیں گے تو ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی آپ کو بتایا نا کہ مریم کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی اور عبداللہ کھیلنے کے لئے گیا ہوا تھا تو میں نے مریم سے کہا میں نے کہا بیٹا میں ریسیپی بھی دے دوں گی اور ساتھ کھانا بھی بن جائے گا یہ سب چیزیں میں نے ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالے حلدی، نمک، مرچ اور یہ تو دیکھیں مست ہوتی ہیں اور ساتھ تھوڑا سا سوکھا دھنیا جتنے مسالے کم ہوتے ہیں اتنا کھانا اچھا بنتا ہے اور زیادہ میدے کو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس ہی ٹھو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو اگر آپ گھر کے مسالے یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیس جو ہے وہ آپ مسالے ڈالیں ہلکے تیز یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ تیز کھاتے ہیں ہلکا کھاتے ہیں میں جو میں درمیانہ مسالہ ڈالتی ہوں مطلب میں بہت زیادہ تیز کھا مجھ مسالے پسند نہیں کرتی تو یہ سارے مسالے میں نے ڈال دی ہے اب ٹیمارٹر جو ہے وہ بھی آپ جیسے ایک کلو ہے تو ایک کلو میں آپ ٹیمارٹر اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ڈیڑھ پاؤ ڈال سکتے ہیں ایک پاؤ ڈال سکتے ہیں ٹیمارٹروں کو میں نے دھو کے رکھ لیا تھا اب یہ ادھر قرسن کا پیس جو ہے نا وہ تقریباً میں ایک چمچ ڈالوں گی یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں اور ٹیمارٹروں کو جو ہے نا وہ میں نے کٹا نہیں تھا وہ بھی میں نے ایزی ٹیزی ڈالے تھے اب یہ آپ کے سامنے سب کچھ کر رہی ہوں بڑے مزے کے بنتے ہیں اور یہ جو نیا آلو ہے نا اس کا سالن بہت اچھا بنتا ہے شوربے میں بنائیں اور آج کا جو آلو کی روٹیاں بنتی ہیں ان میں نیا آلو استعمال کریں تو یہ کھانے بڑے اچھے لگتے تھے تو میں نے یہ بھی ہلکا سا مکس کیا تھا تو پھر میں نے موبائل رکھ کے پھر اس کو اچھی طرح مکس کیا تھا اب میں اس میں آئل بھی ڈالوں گی آئل جو ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں نے اپنے حساب سے ڈالا تھا اللہ کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک رہا تھا تو ہر گھر میں کھانا کم زیادہ حساب سے بنتا ہے تو کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے ہی رکھا کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب جیسے میں نے تو ایک کلو بنایا تو میں اپنے حساب سے اس میں نمک مٹھ رہے اور ہر چیز ایٹ کر رہی ہوں اور آج کل سبزیاں اتنی اچھی آئی ہی ہیں آپ مکس سبزیاں بنائیں اور آلو والی روٹیاں آج کل ہیں وہ بنائیں بہت ساری آج ماشاءاللہ سے سبزیاں آئی ہی ہیں اور سردیوں میں تو سبزیاں جو ویسی فریش رہتی ہیں تو بہت اچھے لگتی ہیں لیکن میرے گھر میں یہ ہے کہ سبزی ذرا کم کھائی جاتی ہے میں زیادہ کھاتی ہوں تقریبا اب میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا تھا کیونکہ آج کل جو سبزیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے خوشک ہوتی ہیں سبزیاں تو اس لئے پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں یہ گیس دیکھیں اتنی گیس پہ میں نے اس کو چڑھایا تھا پھر جب سبزیوں نے پانی چھوڑ دیا ہلکے گیس پہ تو تھوڑی در کے بعد گیس جو ہے نا وہ تیز آگئی تھی یہ دیکھیں اب وہ ہلکے گیس پہ میں نے آدھا گھنٹہ کم از کم اس کو رکھا تو پانی چھوڑا سبزیوں نے اب یہ فل گیس جب آئی ہے نا تو اس کے اوپر نا میں نے یہ سالن کو آپ کے سامنے ہی بھون رہی ہوں دیکھیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ میش ہو گئی ہیں اور آلو دیکھیں ویسے کے ویسے ہی ثابت ہیں لیکن اندر سے پورے گل گئے میں اب میں نے گیس تیز کر کے نا اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح خوش کر لیا تھا اور بہت ہی میں نے آپ کو بتایا نا بہت مزے کے بنتے ہیں یہ اور نمک مش بھی بالکل ایکوریٹ تھا اچھا میں میں نے اس میں پیاز نہیں ڈالا آپ نے دیکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں پیاز ڈالیں تو آپ پیاز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے بنایا بالکل ایکوریٹ بہت مزے کا بنا تھا اور اسی طرح ہی سیم بنائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ گھر میں پیاز نہیں بھی ہے تو آپ اس طرح کی سبزی بھی بنا سکتے ہیں تو برحال مجھے تو بہت مزہ آیا یہ کھا کے اور اب آپ بتائیے گا مجھے کومنٹس میں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور میں سچی بات بتا رہی ہوں میرے موہ میں تو بہت پانی آ رہا تھا اور میں نے جو ہے کیونکہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ہلکی کبھی کم زیادہ ہوتی ہے تو اب جو ہے نا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ باہر سے میں نے روٹی منگوائی ہے پھر میں انشاءالہ روٹی کو ٹیسٹ روٹی کے ساتھ اس کو کھاؤں گی اور آپ بتائیے گا مجھے ضرور کہ آپ کو میری یہ ڈش کیسی لگی ہے اور یہ جو میٹھا آلو ہے نا یہ تو لگتا ہی بہت مزیک ہے اور اچھا لگتا ہے ایک بات میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ جب بھی کھانا بنائیں ڈال بنائیں سبسی بنائیں جو بھی چیز بنائیں وہ دل سے بنائیں تو انشاءاللہ اس میں ذائقہ بھی آئے گا اور کھانے والے انشاءاللہ آپ کی تاریخ بھی کریں گے ہاں اگر آپ کا دل نہیں کرتا اگر کوئی ڈش ایسی بنانی ہے تو پھر ساپ منا کر دیا کریں تو یہ جو میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں یہ ہر عورتوں کو پتا ہے جو دل سے پھر کھانا نہیں بناتی ہے تو پھر وہ کھانا جو ہے وہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ میں آپ اس کو ٹیسٹ بھی کروں گی اور انشاءاللہ میں نے پکانے کے دوران اس کا نمک میں چیک کیا تھا آپ بھی سیم اسی طرح انشاءاللہ بنائیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ